نواز شریف چور ہے شباہ شریف چور ہے اس کی بیگی سب سے بڑی چوپی مکار چور ہے السلام علیکم میں ہوسنین آدھ بکرنے نیا پاکستان اس وقت میں اپٹ آباد گراؤن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بہن موجود ہے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں اس دل سے میں کیوں آئی ہیں آنکہ جی السلام علیکم فرسٹ و فالہ مری ٹینک فل کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا اور میں آپ کے اس چینل سے بات کر رہی ہوں میں یہ بتانا چاہوں گے کہ یہاں پہ آنے کے لیے کسی کو بھی کوئی اگر کوئی پاکستانی شہری ہے اور وہ جانتا ہے کہ پاکستان کی کیا اپورٹنس ہے ہماری کیا اپورٹنس ہے عمران حان کی کیا abort ہے اس کو اس چل سے میں آنے کے لیے کسی قسم کے بھی کوئی ریزن کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سمجھدے ہیں آپ عمران حان کو کئی سپورٹ کر رہی ہیں میں پہلی بات بتاتی ہوں آپ جب سے عمران حان کی پارٹی بنی ہے تو میں نے اپنی فیملی میں ایک ہی نام سنا ہے عمران حان اور میں اپنی جب سے میں نے پولیٹکس کو دیکھا ہے سنے کچھ پہ سنے تو میں نے عمران حان کو دیکھا ہے سنے اور ہمیشہ انہی کو فالو کیا ہمیشہ انہی کو سپورٹ کیا ہے یہ ہمارے ان کے ساتھ پیار ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے عمران حان is a true لیڈر تو میرے point of view سے یہ ہے کہ عمران حان کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر ہماری جان تک پی جائے تو ہم عمران حان کو جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے شباز شریف، حمدہ شباز، نواز شریف، مریم نواز ان کے بارے میں کیا حیال ہے آپ تو بالکل آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے ان کے لیے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے خیالات ان کے لیے رکھوں بھی شباز شریف نے کل ہیبر پہتون ہاں میں جلسہ کیا انہوں نے بیان دیا مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے میں بیچ کی آٹا سستہ کروں گا چیزیں سستی کروں گا کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں بیکاریوں کا کام ہی ہوتا ہے بیچ پر جا کے آگے پیچھے کام معاملات کو سیٹ کرنا تو ان کے لیے یہ بات ان کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے کیونکہ ایک لیڈر ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اس کے قوم اس سے متاثر ہو اس سے لوگ سننے اور اس کو سپورٹ کریں اس طرح کی بات ان کے طرف سے ہمیں ایسی توقع ہے ان سے کوئیسا ہی کام کرتے رہے ہیں اور کریں گے کیونکہ ایسی توقع ہے ہمارا لیڈر انہیں کہتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں ہے وہ ہمیں اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دیکھیں اگر دس روپے ٹرمارٹر کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھیں پڑھیں کہ کیوں بڑھی ہے بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا عمران خان کی سپورٹ اس مور تن دس جلسہ جلسے سے آگے ہمیں ووٹ سے بھی آگے آگلے دس سال ان کو جسے قدر نا آزادی کے جدو جہد کرنے پڑے گی یہ سسٹم کبھی نہیں بدلے گا یہ اویرنیس عمران خان نے سپیشلی یویتھ میں جو جگائی ہے پلیز بی کنسسٹنٹو یور ورڈز اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں ان کے ویجن کو سپورٹ کریں مجھے یہ بتائیں کل شباز شریف نے کہا کہ انہیں اپنے کپڑے بیچنے پڑے بیچ کے آٹا سسا کریں گے چیزیں سسی کریں گے کیا کہنا چاہیں گی آپ انہیں شباز شریف نواز شریف مریم نواز مریم اور انگزیب رانہ سناللہ ان سب کے بارے میں بات کرنا میں بھی ان کا پیٹریوٹ پاکستانی اپنی توہین سمجھتی ہوں میں ان کے بارے میں اور ان کے پرنے کے بارے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی وہ بہت غلط لوگ ہیں that's it عمران خان کے ویجن ان کی انٹیلیجنس ان کی پولیٹیکل انڈسٹیننگ کی وجہ سے and his ایکسٹریمی ڈیپلومیٹ and strong foreign approach کی وجہ سے thank you so much اسلام علیکم بڑے جوش میں نظر آرہی آپ کیا وجہ ہے جی بالکل ہم اپنے خان کے ساتھ ہیں ہم مرتے دم تک اس کے ساتھ ہیں اور ان چوروں کی حکومت نامنظور نامنظور کیونکہ یہ سارے چور مل گئے ہیں اور یہ سب مل گئے عمران کو گرانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کے ساتھ ہم ہیں پوری عوام ہیں ہمارے بچے ہیں اور عمران خان مران خان کے ساتھ ہیں اور ہمارے مجھے یہ بتا دے سباہ شریف نے کل کہا کہ مجھے اپنے کپڑے بیشنے پڑے اس پنوز کو بولے اس چور کو بولے کپڑے من پیچو جو ہمارا پیسہ تم نے چھرایا ہے تم وہ ہمیں واپس کرو وہ پلیٹ پیچو پلیٹ پیچ کے ہمیں اپنا پیسے واپس دو اور تم سارے جور ہو تم لوگوں کا ڈپر جور ہے آپ عمران خان تو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان ہے وہ نبی پاک کی بات کرتے ہیں اس کا جو ایجنٹہ ہے وہ صرف مسلمانوں والے ہیں آج تک کتنے ستر سالوں سے ان لوگوں نے کوئی اسلام کے بارے میں بات نہیں کیے انہوں نے سے چوریوں کے بارے میں بات کیے پیسے چھپائے ہیں اور عمران خان ایک وعد بند ہے وہ پیسے لے سکتا تو سب سے لے کے وہ سائٹ پی ہو جاتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ ہمارے لیے کھڑے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیں بڑے جوش میں بڑی خوش نظر آ رہی ہیں کیا وجہ ہے آج ہمارے ایپٹ آباد میں خان صاحب آ رہے ہیں اس لیے ہم نے بہت جوش ہے ان کے استقبال کے لیے اور خان صاحب میں تو کہتی ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ علامہ قائدی عظم کے بعد قائدی عظم کے بعد عمران خان ایسا لیڈر ہیں جو ہمارے ملک کو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے اور ہمیں کسی کے ہم غلام نہیں ہیں ہم غلام نہیں ہیں ہم نے کسی کے آگے چھکنا نہیں ہے عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے جب مجھے یہ بتا دے شہباز شریف نے کہا مجھے اپنے کپڑے بیشنے پڑے میں بیش کے آٹا سستہ کروں گا چیزیں سستی کروں گا کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے جو لوکا ہوا مال ہے وہ واپس لے دے تو بڑی بات ہے ان کی شاٹے اتنی قیمتی نہیں رہے کہ ان کی شاٹے ایسے پھکے گی وہ جو لوکا ہوا مال پاکستان کا باہر لے کے گئے وہ واپس کر دیں ان کی مربانی ہے کیا کہتے ہیں شباز شریف کے بارے میں مریم نواز کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں نواز شریف چور ہے شباز شریف چور ہے اس کی بیگی سب سے بڑی چوٹی مکار چور ہے مجھے بتائیں آپ یہاں پہنچی ہوئی ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے کپڑے پہنے ہوئے کیا وجہ کیوں آئی ہیں سپیشلی جلسے کے لیے کہ خان جہاں بے بھی جائے گا ہم ان کے ساتھ جائیں گے ہم حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے اور ہم یہ غلامی تسلیم نہیں کریں گے یہ امپورٹیر حکومت ہم کبھی تسلیم نہیں کریں خان جہاں جہاں جائے گا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے اور آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ آپ امران آن کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں جی امران آن کے ساتھ کیوں ہیں آپ امران آن کے ساتھ اس لیے کہ وہ ایک سچا لیڈر ہے وہ ایک ایسا لیڈر ہے وہ ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ پورے امت مسلمہ کو رپریزنٹ کر رہا ہے وہ آئی شیر کی میٹنگ بلا کے پاکستان میں دو ایک مہینے میں دو دو میٹنگ بلا کے اس نے پورے مسلمانوں کی ترجمانی کیے تو وہ ایک ہمارے لیے ایک رول مارڈل ہے مجھے یہ بتائیں شباز شریف نے کل کہا کہ مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے بیچ کے میں آٹا سستا کروں گا چیزیں سستی کروں گا کیا کہنا چاہیں گے آپ وہ شباز یاد کہے گا شباز یاد کہانے آپ کچھ بھی نہیں ہوگا اب ان کے دور ختم ہوگئے لوگ ان کو بالکل ایکسپٹ نہیں کر رہے کتنی دنیا جو محبائی سے تنگ دی سب سب لوگوں نے بچا دیا لکھ شباز لوگ شریف خالدان کو کوئی تسلیم نہیں گردے امران خان کے ساتھ آئیوں وہ اس کی طرف ہے شروع دن سے اس کو پسند کرتی امران خان کو سپورٹ گا رہے ہیں وہ بہت اچھا احسان ہے اماندار حسول پردانس گندہ ہے وہ کشمیر ازاد کرائے گا ترقی کرائے گا ملکو سب کو آگے لے کے بڑھے گا میرے پھائی مجھ انسان ہے آخری بہت اپنے لڑتا ہے پتہ اس میں جورت ہے آج چیز کی آج چیز کی